اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل یوٹیبر روش تو کیسے ہیں ہم سب امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں پکانے لگی تھی چنوں کا سالن اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس میں سے کچھ چلنجوں سے وہ نکال کر ان کو یہ فرائر میں بھون کر آپ کو دکھاؤں کہ کیسے بنتے ہیں تو چلنجوں سے تھے وہ میں نے رات کو بھگو کے رکھے تھے اور اب ان میں سے کچھ چلنجوں سے وہ میں نے نکال لی ہے اور اس کو میں پانی نکال کے اس کے اوپر تھوڑا سا اویل لگا لوں گی اور جو نمک وغیرہ جو بھی آپ شرکاؤں کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کرنا ابھی صرف اس کو ایسی ایر فرائر میں ڈال دوں گی تو اویل لگانا بھی اتنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو پسندے تھوڑا بہت لگا لیں یعنی کہ گریس ہی کی ہے اتنا زیادہ اویل نہیں لگایا تو اس کو اب ایر فر میریٹ میں ہمارے جون سے بھونے ہوئے چننجوں سے وہ تیار ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو ایر فرائر کو بیس میریٹ پر سیٹ کر دینا ہے لیکن دس میریٹ کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا حلانا ہے یعنی حلانے کے بعد اس کے اوپر چارٹ مسائلے کا چھرکاؤ کر دیں یا کوئی اور مسائلہ جو آپ کو پسندے کیلان نمگیاں کوئی بھی آپ وہ اس پر چھرکاؤ کر دیں تو ایر فرائر میں چننجوں سے بھونے ہوئے اتنے موزے کے بنے تھے کرسپی بھی بہت زیادہ بنے تھے اور اور آواز اس کی بہت اچھی آ رہی تھی کرسپی سی تو یہ چننجوں سے ہے ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور میٹ یا چکن یا ایگز وغیرہ نہیں کھاتے پر اور ٹین سے بھرپور ہیں تو اس طرح آپ ایر فرائر میں بنا کر کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ایر فرائر میں میں چننجوں ڈال دیں گے اور اب ایر فرائر کو کر دوں گی بند اور بیس منٹ کے لیے سیٹ کر دوں گی بیس منٹ کے بعد آپ کو دکھاؤں گی تو دس منٹ میں پھر اس کو ہلاؤں گی اور دیکھئے کتنے مزے کے بنیں گے تو جب بیس منٹ ہوں گے تو یہ خود ہی الارم دے دیتا ہے تو ابھی میں نے لگایا ہے تو دس منٹ تک پھر میں دوبارہ سے کھولوں گی موسیقی 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 دس منٹ کے بعد اس کو ایسے حلانا ہے حلانے کے بعد اگر آپ اس پر کوئی بھی مسائلہ کا چھڑکاؤ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تو ادھر چاٹ مسائلہ کا چھڑکاؤ کیا ہے اس کو پھر بند کر دیں گے ایئر فرائر کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اویلی چیزیں کھائیں یا ان کا دل ہے چپس کھاریں لیکن اویل ہے اس ویہے سے وہ کھا نہیں پاتے یا کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایئر فرائر میں ویڈاوٹ اویل گی آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح یہ چنے بھی بن گئے اور بہت ہی کرسپی بنے تھے ابھی تو یہ تیار فل نہیں ہوئے ابھی اس پر چھڑکاؤ کر کے دوبارہ سے رکھوں گی اور دوسرا یہ کہ جو سمارٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ وہ جو چیزیں کھانا چاہتے ہیں اس میں بنا کر کھا سکتے ہیں بغیر اویل کے بغیر گی کے تو یہ کافی اس کا بینیفٹ تھا اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ بھی رسپی شیئر کی جائے پہلے میں نے آپ کے ساتھ چپس کی رسپی شیئر کی تھی جو بہت کرسپی بنی تھی بغیر گی کے بنی تھی تو آپ دیکھیں کہ چنوں کا کلر کیسا آتا ہے اور جب تک چنیں تھیار ہو رہے ہیں آپ میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں جو میرے چینل پر نہیں وہ سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹر کو کر دیں پریس اور اب دکھاتی ہوں آپ کو تھوڑی دے تک دوبارہ چنیں موسیقی 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 تو چننز جون سے ہمارے بہت کرسپی سے بندے تھے کلر بہت اچھا آیا تھا ساؤنڈ اس کی بہت اچھی تھی کرسپی سی تھی اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو چاند مسالہ اور بھی چھرکاؤ کر سکتے ہیں لیمن کا چھرکاؤ کر سکتے ہیں جو ڈائٹ پر ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں بغیر آئل کے بغیر گی کے آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو میں نے اس پر گریز کیا تھا تھوڑا سا میں نے اس پر آئل لگایا تھا آپ چاہیں تو وہ بھی نہ لگائیں بغیر آئل کے اس میں ہر چیز بہت ہی مزے کے بنتی ہے تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور ریسپی ہمیں ملتی رہیں تو میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب لائک اور شیئر تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اب ملوں گی اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ